بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا نام ہے پشتو زبان و عدب کی مختصر تاریخ اور یہ کتاب ہے مطالعہ پاکستانی یعنی پاک سٹیڈیز ایم ایس سی علام اقبال اوپن یونیورسٹی کی برائے پندروی جماعت یعنی برائے پریویس فرست مندرجات یعنی فرست مزمین انبانات اور صفحہ نمبر پشتو زبان کا تاریخ ہی اور لسانی پس منظر صفحہ نمبر ایک پر سامی نظریہ پس منظر صفحہ نمبر تین سامی نظریہ پر تنقید صفحہ نمبر سات آریائی نظریہ پس منظر صفحہ نمبر چودہ لہجے کندھاری لہجہ یوسف سعی لہجہ وہ لہجوں کا فرق صفحہ نمبر اٹھائیس رسم الخاطر اور غروف تحجی صفحہ نمبر اکتیس یہ کی مختلف شکلیں صفحہ نمبر سنتیس پشتو اور غلو کی لسانی روابط صفحہ نمبر اٹھائیس پشتو شاری کا آغاز و اتقا صفحہ نمبر سنتالیس پہلا دور امیر کروڑ شیخ اسد اسادی داریخ تائینی صفحہ نمبر شیخ اسد سوریتا یمنی تائینی صفحہ نمبر سنتالیس بابا ہو تک اکبر زمواری دوسرا دور ارزانی خوش کی صفحہ نمبر اکامن واصل روشنیا یہ بھی صفحہ نمبر اکامن پہ تیسرا دور خوشخال خان خطک صفحہ نمبر ترین سٹھ سوی خوشخال خان خطک اشرف خان حجری عبدالخادر قادر خان صدر خان خطک سکندر خان خطک رحمان بابا موزلہ خان مومن یونس خواجہ محمد بنگش اور عبداللومید بابا کامغار خطک محمدی سابزادہ پیر محمد قاکر حافظ الپوری کیسر علی خان قاظم خان شیدہ اور علی خان پشتو لوک شائری صفحہ نمبر اکسو سنتیس تپا چار بیتا بختی نمکی لوبا بدلا اور اللہ پشتو کی کلاسی کی نصر آغاز و ارتکا صفحہ نمبر اکسو ستامن پہلا دور دوسرا دور تیسرا دور جدید پشتو شائری صفحہ نمبر اکسو تیاسی پر اس کی جزیات ہیں حریت پسندی کا رجحان رومانوی اثرات جدید پشتو شائر اور ترقی پسند تحریک جدید پشتو غزل جدید پشتو نظم نظم موررہ آزاد نظم ثانیت ہائکو جدید پشتو شائری کی جن اہم تر شہرہ ایک صفحہ نمبر اکسو نونانوے اور اس کے اندر شامل ہیں سمندر خان سمندر امیر حمزہ شنواری فضل حق شیدہ سید رسول رسا عبدالغنی خان ولی محمد طوفان لال زادہ نازر شنواری لطیف وحمی اشرف مفتون عجوب صابر سابزادہ فیزی کامر راہی اجمل خٹک یونس خلیل مراد شنواری سیفر رحمان سلیم خاطر افریدی قلندر مومن ہمیش خلیل پریشان خٹک شمس القمر اندیش ربنواز مائل رحمت اللہ درب عبدالرحیم مجزوب ڈاکٹر اسرار سادولہ جان برک سلیم راز حاشم بابر اکرام اللہ گران محمد عظم عظم سحید گوھر رحمت شاہ سائل راج ولی شاہ خٹک اور درویش دورانے ناول صفحہ نمبر دو سو ستاسٹھ افسانہ صفحہ نمبر دو سو اناسی ڈراما صفحہ نمبر تین سو سترہ سفر نامہ نگاری اور پورتاز نگاری صفحہ نمبر تین سو اکیس خاکہ نگاری اور انشائیہ نگاری صفحہ نمبر تین سو تین تیس قصہ گوئی اور داستان نگاری صفحہ نمبر تین سو سین تیس تذکرہ نویسی صفحہ نمبر تین سو ترہتر قوائد نویسی صفحہ نمبر تین سو ترہنوے لغات نویسی صفحہ نمبر چار سو گیارہ عدوی تحر تاریخیں صفحہ نمبر چار سو پینتیس صحافت صفحہ نمبر چار سو انسٹھ تراجم صفحہ نمبر چار سو نواسی صفحہ نمبر چار سو اناسی تحقیق اور تنقید صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ اور آخری عنوان یا موضوع ہے کتابیات صفحہ نمبر پانچ سو انیس حضرت اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر ایک پشتو زبان کا تاریخی اور لسانی پس منزل پشتو ایک قدیم زبان ہے دنیا کی بیگر زبانوں کو جس طرح کسی نہ کسی مناسبت سے نام دیئے گئے ہیں مثلا کسی قوم کسی علاقے یا پھر کسی ملک کی مناسبت سے بلکل اسی طرح پشتو کا نام بھی پشتون قبال کی مصفت سے اشتو پڑ گیا اس کا لسانی اور تاریخی پس منزل یہ ہے کہ رگ ویر میں جس حقت اور استا میں جس بخت قوم کا ذکر آیا ہے اور مشہور یونانی مورخ ہیرو ڈائنس نے پائیس کونٹی کاف منز میں جس حقت قوم کا ذکر کیا ہے جو اس وقت دریائے سندھ انڈس کے کناروں تک آباد تھی اس سے ہمارے اکثر محتقین نے یہ نتیجہ افت کیا ہے کہ اسے حقت بخت کے بعد نے اخت بخت یا عیش کی شکل اختیار کی اور اسی سے اس قوم کی زبان کا نام حقحتو اور پختو پڑ گیا وجہ کچھ بھی ہو آج اس زبان کو مکمل اعتفاق کے ساتھ پسٹو پہا جاتا ہے انگریزوں نے اپنی کتابوں میں اس نام کے ساتھ ساتھ اسے افغان زبان بھی کہا اہل ایران اور فارسی بولنے والے دوسرے لوگ اسے افغانی کہتے ہیں اور چونکہ عربی میں پے کی آواز نہیں ہوتی اس لیے عرب اسے بشتو کہتے ہیں جب ہم پشتو کے قدامت کا ذکر کرتے ہیں تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پشتو کی تحریری شہادت کس دور سے تعلق رکھتی ہے اس زمن میں علامہ عبدالرعی حسیبی نے ایرانی بادشاہ دارا یوش قبیر کے انسلسنگی قطبوں کا ذکر کیا ہے جو پانچ سو سولہ کا فنی منیر الرسم میں کندہ کیے گئے ہیں علامہ حسیبی کے مطابق وہاں تین جملے مصرے ایسے پائے گئے ہیں جس کے حیجے آپس میں صفحہ نمبر دو ملانے سے پشتو بن جاتی ہے ان تینوں جملوں مصروں میں جو الفاظ ارے کے دروجہ نا اور زورہ کے راہ آئے وہ اب بھی معمولی سے تغیر کے ساتھ پشتوں میں مروج ہیں مصرو مصرو کا لفظ ملائزہ کیجئے یہ مصرے اس طرح پڑھے جاتے ہیں اردو ترجمہ نہ اریل ہو نہ دروخ گو ہو نہ جابر ہو دارا یوش کا یہ سنگی قطبہ دو سو چالیس سطروں پر مشتمل ہے ہر سطح میں پینتالیس حروف ہیں اور ہر حروف میں تین تا پانچ منیح علامتوں پر مدنی ہے جس میں دارا یوش نے اپنی سلطنت کے کارنامیں بیان کیے ہیں اس وقت نفوس قدیم تحریری شہادت پتہ خزانہ میں موجود امیر کروڑ کی نظم ہے جو دوسری صدی حجری میں لکھی گئی ہے اس طرح سلیمان ماں کو قض کردہ علومیہ چھے سو بارہ حجری میں لکھا گیا جس کے چند صفات بعض یافت ہوئے ہیں تاہم مکمل کتابی صورت میں دستیاب بائیز زیدنساری کی نصری تصمیف خیر البیان ہے جو دسمی صدی حجری میں لکھی گئی ہے درج بلا معذرات کے تناظرین میں یقینی طور پر پشت و زبان کی صدامت مسلم ہے مگر اس زبان کے لسانی گروہ کا مسئلہ خاصا ترچیدہ اور علجہ ہوا ہے اس زبان کے مرخین اور ماہر اللسانہ اس میں زمن میں متساد، اراح، نظریات اور لسانی تحبیتات پیش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف تاریخی اور لسانی پسمنگر بیان کرتے ہیں ان نظریات سازوں نے اپنے اپنے نظریات کے حق میں خاصے دلائل اور شوائد بھی اکھٹے کر کے پیش کیے ہیں تاہم پشتوں کے لسانی گروہ کی بابت دو نظریات ایسے ہیں جنہوں نے خصوصی شہرت حاصل کی ہے اور اپنی معنیت کے اعتبار سے بنیادی اہمیت دیتے ہیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں پہلا نظریہ ان مرخین کا ہے جو پشتوں کو سامل نسل اور پشتوں کو سامل زبان قرار ان کی زبان کو ارائی زبان گرد اتنے ہیں زیل کی ستور میں ان دونوں نظریات کا ذرا تفتیل سے جائزہ لیتے ہیں تاکہ پشتوں کے لسانی پس منظر اور لسانی گروہ کا تہین کیا جا سکے صفحہ نمبر ٹین سامی نظریہ پس منظر یہ نظریہ سب سے پہلے منظم اور مربوط صورت میں نحمت اللہ حیری کے تعلیق تاریخ خان جہانی و مخزن افغانی میں سامنے آیا اس نظریہ کے مطابق پشتوں بنی اسرائیل ہے اور ان کی زبان پشتوں ابرانی کے منقلب شکل ہے اس نظریہ کی تفہین کے لیے اس کے چیدہ چیدہ نقاب درد زیل میں درج کیے جاتے ہیں نمبر ایک اس کتاب کے انگریزی تراجن بھی ہوئے ہیں جبکہ اردو ترجمہ ڈاکٹر محمد بشیر حسین نے کیا ہے جو 1978 میں پہلی بار مرکزی اردو بود لاہور میں چھپا ہے صفحہ نمبر چار خواجہ نحمت اللہ حیری کے مطابق ملک تعلود افغانوں کے جدہ امجد تھے نمبر دو ملک تعلود کا حصب نصب حضرت اسرائیل یعنی یاکوب علیہ السلام سے اس طرح ملتا تھا کہ تعلود بن کیس بن ذرا ابن الحساب بن محرق بن ابن یامین بن حضرت یاکوب علیہ السلام نمبر تین تعلود نے 47 سال بنی اسرائیل پر حکومت کرنے کے بعد کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت دعود علیہ السلام کو اپنی جانشین مقرر کیا تھوڑے ہی دنوں میں جنگ کی تیاری مکمل کر کے اپنے دس کے دس بیٹوں کو ساتھ لے کر کفار کے خلاف جہاد کو نکل پڑا اور باقی خویش و اقبرا اور اقبرا کو حضرت دعود کے پاس چھوڑا چلتے وقت اس نے حضرت دعود سے کہا کہ حضرت اشموئیل کے بیشن گوئی بیشن گوئی کے مطابق مجھے امید و واسق ہے کہ میں اپنے دس بیٹوں سمیت جان میں شہادت نوش کروں گا ساتھ ہی اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ میرے حرم حرم میں دو بیٹیاں جو حاملہ ہیں اور مجھے حق تعالی سے امید ہے کہ وہ انہیں صحیح سلامت اولادیں نرینہ عطا کرے گا اور اس طرح میری نحسل دنیا سے ختم نہیں ہوگی میرے باپ ان دو لڑکوں کی اولادوں سے ایک بہت بڑا قبیلہ وجود میں آئے گا اور قیامت تک میری نسل دنیا میں باقی رہے گی میں نے حضرت عشمویل سے یہ بھی سنا ہے کہ خدا تعالی اپنی حکمت بالغا اور قدرت کاملان سے ان دونوں لڑکوں کی نسلوں سے بہت سارے صالحہ اور پریزگاروں کی علاوہ علیہ اللہ اور اہل حقیقت کو بھی پیدا کرے گا اور ان کے قبیلے اپنے قصرت کی وجہ سے دوسرے تمام قبیلوں پر غالب رہیں گے میری وسیعت یہ ہے کہ ان میں سے جو لڑکا پہلے پیدا ہو اس کا نام برغیا اور جو بعد میں پیدا ہو اور اس کا نام ارمیہ رکھا جائے اور ان کی پرورش اور تربیت میں کسی قصر اٹھا نار رکھی جائے حضرت دعود علیہ السلام نے ملک تعلود کی نصیحتوں اور وصیحتوں کو پوری توجہ اور غور سے سنا اور ان پر عمل کرنے کا وعدہ کیا ملک تعلود کے جانے کے بعد ملک تعلود کے جانے کے بعد حضرت دعود علیہ السلام نے ان دو بیٹوں کی پوری طرح خبر گیری کی جب ملک تعلود کفار کے ملک میں پہنچے تو اس نے کمال مراد، مردانگی اور شجاعت کا ثبوت دیتے ہوئے چالیس روز دن رات کفار سے جنگ کی چونکہ خدرت کو اس کی شہادت منظور تھی وہ اس سے بے جگری سے لڑا کہ اس کے دس بیٹے اس کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے اور سب سے آخر میں اسے بھی جانے شہادت نصیب ہوا نمبر چار ان کی وفات کے بعد ان کے دو بیٹے ارمی اور برغیہ پیدا ہوئے حضرت دعود کو چونکہ ان کی پیشانی پر سہادت و بزرگی کے اثار دکھائی دے رہے تھے لہٰذا آپ نے ارمیہ کو اپنی پوجو کا سپاہ سالار اور برغیہ کو اپنی سلطنت کا وزیر مقرر فرما کر اور امور سلطنت ان کے اختیار میں دیئے اور انتالیس سال انتالیس سال تک حضرت دعود الاسلام کی سلطنت کا سارا انتظام و انسلام ان ہی دو بھائیوں کے ہاتھ میں رہا ان کی محنت و لیاقت سے بنی اسرائیل کو ہر طرح کی خوشحالی نصیب ہوئی ملک سر سبز و شاداب ہوا تو قصبوں اور شہروں کی عباد کئی گناہ زیادہ ہو گئی حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک سہی سالم لڑکا عطا کیا برقیہ نے اپنے جگر گوشے کا نام آسف رکھا اور ارمیہ نے اپنے لخت جگر کو افغنہ کے نام سے موسوم کیا نمبر پانچ حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کو نبوت اور حکمرانی اتا ہوئی آپ نے مخلوق خدا کو عدل و انصاف کی خوشخبری دی اور آسف بن برقیہ کو جو علوم و فنوم میں کامل دست رکھتا تھا اپنی سلطنت کا وزیر اور افغنہ بن ارمیہ کو اپنی فوجوں کا سپہ سالار مقرر فرمایا کیونکہ یہ دونوں فوجوں کی دلداری اور رعایہ کی دل جوئی میں یدے تولہ رکھتے تھے نمبر چھے افغنہ بن ارمیہ کو خدا نے چاریس بیٹے دیئے سب سے بڑے کا نام مسلم تھا اسی طرح ان کی نسل بڑھتی گئی خصوصاً افغنہ کی اولاد اولاد تعداد میں اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس وقت ساری دنیا میں کسی قبیلے کی تعداد اتنی نہ تھی یہ لوگ بیتر مقدس کے گرد نوام عباد تھے نمبر ساتھ بہادر شاہ زفر کا خیل میں نحمد اللہ علیہ کے اس نظریے کے نزید تفصیل اپنے الفاظ میں صفحہ نمبر پانچھے یوں بیان کی ہے کہ پشتر زبان عبرانی کے منقلب شکل ہیں یہ زبان حضرت سلمان علیہ السلام کو جنات میں سکھائی تھی اور اس زبان میں حضرت سلمان آسف اور افغنہ کے ساتھ راست کی باتیں کیا کرتے تھے نمبر آٹھ حضرت سلمان بنی اسرائیل پر اسی سال حکمران رہے اور پھر فوت ہوئے آٹھ کی وفات کے بعد آسف اور افغنہ بھی خوت ہوئے حضرت سلمان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل خدا سے باغی ہو گئے اور اس بغاوت اور سرکشی کے باداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا جس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے ہزاروں یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں کیس کر کے بابل پہنچایا اور بنی افغان کو شام سے جلاوتن کر کے افغانستان کے علاوہ غور غزنی اور قابل کی طرف بکھیل دیا افغانہ کی اولاد نے ایران اور افغانستان میں رہائش اختیار کی اور رفتہ رفتہ ان تمام علاقوں پر قبضہ جمعیا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف عجت کی تو خالد نے جو ان کے مرخوں کے مطابق اسرائیل نصر تھے غور کے ان اسرائیلوں کو اسلام لانے کی دعوت دی اور اس دعوت کے جواب میں ان اسرائیلوں کا ایک وفض جو بہتر افراد پر مشتمل تھا اپنے ایک سردار کیس کی سربراہی میں مدینہ منورہ پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدو وفض کیس کا نام عبد الرشید سے بدل دیا اور اسے بطان کا خطاب دیا اور فرمایا یہ میرے دین کا بطان ہیں بطان عربی میں اس لکڑی کو کہتے ہیں جس پر جہاز قائم رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین اسلام کو استحاکم حاصل ہوا بعد کے زمانے میں بطان سے تبدیل ہو گیا یہ وفض غزوہ مکہ میں بھی شامل ہوا اور حضرت خالد رضی اللہ علیہ وسلم کی شادی قائد وفض کیس عبد الرشید سے کر دی اس کے بعد یہ وفض اپنے وطن واپس آیا اور یہ لوگ دین اسلام کی اشعاد میں مصروف ہو گئے قیس عبد الرشید نے ایٹی سیون سال کی عمر میں چالیس حجری میں وفات پائی اس کے تین بیٹے تھے سٹر بن غور غشت اور بیٹن اور یہ سارے پشتون قبائل ان تین بیٹوں کی اولاد ہے نمبر نو یہ نظریہ خواجہ نحمت اللہ حیروی کے علاوہ خوشحال خان خطک کے پوتے اور تاریخ مرسا کے مولف محمد افضل خان خطک ٹین سیونٹی تھی ہجری الائیون ایٹی تھی ہجری خلاستن نسات کے مولف حافظ رحمت اللہ خان سلوسٹ افغانی کے مولف ذراداد خان ناغر اسرائیل یا ملت افغانیہ کے مولف سید عبدالجبار شاہ تاریخ اشتون کے مولف قاضی اطاولہ خان اور مستشر کی متشکین میس سولین جونس ایلی الیگینڈر بیانس وغیرہ ہم نے بھی بعض سرامین کے ساتھ بیان کیا ہے ان میں سے بعض نے اس بات پر بھی جو دیا کہ پشتونوں کی شکل و شباحت قدو قامت وغیرہ جو کی یہودی یہودیوں سے خاصی مشابت رکھتی ہے اس لیے ان کا یہودیوں نسل ہونا قرین قیاب ہے صفحہ نمبر سات سامی نظریہ پر تنقید اس نظریہ کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ مذکورہ مورخین پشتون قوم کو بنی اسرائیل یہود المسل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے سمجھتے ہیں حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے بہت ہی پہلے پشتون قوم کا تذکرہ رگو وید میں موجود ہے جس کے لکھنے کا زمانہ انیس سو کاف نیم یا چودہ سو کاف نیم ہیں دوسرا یہ کہ محض زبانی روایات پر مبنی ایک اسرائیلی قصہ ہے جس کی کڑیاں تاریخی طور پر آپس میں نہیں ملتی دور جدید کے علماء میں ٹھوس شواہد اور دلائل کی روشنی میں اسے رد کیا ہے جن میں سراغل لفت کیرو دیگر مشترکین سرپرسی سامک ساکس پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحیم علامہ عبدالحی حبیبی سید بہادر شاہ کا کا خیل وغیرہ ہم سر فرست ہیں زیل میں ان مورخین کے دلائل کی روشنی میں اس نظریہ کی حقیقت کو جاننا میں اور اس کی تہر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے اولف گیرو کی تصمیب دی حیآن کا یہ اکتباس دیکھئے صفحہ نمبر آٹھ ان روایات کا سب سے بڑا ماخص ایک کتاب مہزان افغانی ہیں جو مغل شہنشاہ جانگیر کے درباری مورخ نعمت اللہ نے لکھی ہے غالباً یہ کتاب سکسٹین کلوس میں مکمل ہوئی تھی اس کتاب کا انگریزی ترجمہ روس کے خارکوف یونی ورسٹی کے ایک مستشارک پروفیسر برانہارڈ ڈان نے ایٹین ٹوائنٹی نائن میں کیا تھا ہو سکتا ہے ہمیں آج شمالی مغربی سرحدی صوبہ کے قبائلوں کے متعلق سوئیت حکومت کے ایمہ پر لکھی ہوئی کتاب نظر آجائے جس کا مصنف تشکند یونیورسٹی کا کوئی نامو نحاد ڈاکٹر پختو نوف ہو نحمت اللہ کی کتاب کا موادباد میں متعقید اور مختلف شکلوں میں شائع ہوتا رہا ان میں خلاستل نساب بھی شامل ہے جو اٹھارویں صدی کے آخری میں شائع ہوئی یہ تمام نصف نامیں ان افغانوں کے لکھے ہوئے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں مغل حکمرانوں کی ملازمت اختیار کر لی تھی اور بڑی حد تک اپنے ماخر سے جدا ہو گئے تھے یہ حقیقت اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ لوگ پختوں سے بہت بھی واقف نہیں ہیں یہ نواقفیت ان کے کلم سے نکلی ہوئی پخت و عبارت اور الفاس سے جھلگتی ہے انہیں اس سرحد علاق کے معلومات بھی تفصیلات کے ساتھ حاصل نہیں تھی جسے وہ سرزمین روہ کہتے ہیں ان کی سب تسانی فاسی میں ہیں پختوں میں کوئی تصمیف نہیں میں پھر روایات کے بیان کی طرف لوٹتا ہوں یہ روایت انجید میں بیان کی ہوئی تاریخ میں عجیب و غریب اضافہ ہے ان روایات میں پرانی انجید کی تنہید کچھ رد و بدل کے ساتھ شامل ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر شاہ ساول تک جنہیں تعلوت یا سوال پر نام دیا گیا ہے یہودیوں کے پورے واقعات موجود ہیں یہاں تک تو پورا بیان درمیان میں آنے والے سب اموز کہانیوں سکتہ نظر عام طور پر وہی ہے جو دوسرے مسلمان بیان کرتے ہیں اور بنیادی طور پر عبرانی سخیفے سے مختلف نہیں ہیں لیکن اس میں ساول کے زمانے سے غلامی کے دور تک نئی باتیں شامل کرنی گئی ہیں افغان مورخوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت ساول کے صاحبزاد ارمیان جرمیان تھے جن کے بیٹے کا نام افغانہ تھا یہ دونوں نام عبرانی سخیفوں میں درج نہیں ہیں حضرت ساول کی وفات کے دنوں میں ارمیان بھی پورت ہو گئے اور ان کے بیٹے افغانہ کو حضرت دہودن علیہ السلام نے پالا افغانہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں فوج کا سپہ سالار بنا دیا گیا اس کے بعد غلامی کے دور تک تقریباً چار سو سال کا وقفہ آتا ہے چونکہ تذکرے میں بخت نصر کا بھی نام آتا ہے اس لئے خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیت المقدس سے یہودیوں کی دوسری حجرت کا نام ہے دوسری حجرت کا بیان ہے جو چھتی صدی قبل کے مسیح کے اوائل میں ہوئی اور ایک سو سال پہلے سمائیہ سے بابل کے بادشاہ شلمان نصر کے ہاتھوں اسرائیل کی پہلی حجرت کا تذکران نہیں ہے محرف مورخہ سرپرسی ساگس نے اس نظریہ کو ان الفاظ میں رد کیا جس کا ادو ترجمہ یہ ہے دراصل یہ نظریہ خلاستاً عدبی بنیاد پر مبنی ہے اور مسلمانوں میں پائے جانے والے اس عام رواد کی مید ایک نصار ہے جس کے مطابق وہ کچھ ایسی ہستیوں سے اپنا نسل رشتہ نسلی رشتہ جوڑتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن یا کسی اور مقدس کتاب میں ہوا ہو جہاں تک افغانوں کا معاملہ ہے وہ دعویٰ کرتے ہیں افغانوں کی غندرناک اپنی شناخت اور بناوٹ کے اعتبار سے قابل توجہ ہے لیکن یہ خصوصیت پہلی صدی کے ان کشن بادشاہوں کے تنسالوں میں بھی پائی جاتی ہے جن کی رگوں میں کوئی عبرانی خون نہیں ہے اس زمن میں دی افغان انڈیا کے مورخ پر پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمن کے دلال یہ ہے ترجمہ افغانوں کے بارے میں اسرائیلی نصب ہونے کا نظریہ سنجیدہ تجزیع کے معار پر پورا نہیں اترتا کیونکہ خد و خال اور شکلوں میں مشابت انسانی جماعتوں کے ہم نسلی کے لیے سائنسی اور منتقہ معار نہیں ہو سکتا بطور مثال صفحہ نمبر گیارہ میری شکل و شباحت میں ارائیوں سے ملتے جلتے ہیں مگر ان کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ارائیوں کے ساتھ سومیریوں کا کوئی نسلی رشتہ ہے اسی طرح کوشانی بادشاہوں کے تصاویر جو ان کے سکوں پر موجود ہیں وہ بھی ایسا ہی خد و خال رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود یقیناً کوشانی نہ افغان ہے اور نہ سرائی کی نمبر بارہ سید بہادر شاہ زفر نے اس نظریے پر درجہ زیر اترازات کیے ہیں بغیہ برکیہ کے بارے میں تورات کی شہادت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لاوی قبیلے کا ایک فرد اور اپنے قبیلے کا بزرگ تھا اور حضرت داہود کے اہد میں اچھا مہمر آدمی تھا اور یہ کہ ان مورخوں کے کہنے کے مطابق وہ ساول کے نصفے سے تھا اور اس کی موت کے بعد پیدا ہوا تھا اور داہود علیہ السلام کی نگرانی میں اس کی تربیت ہوئی تھی اور جب بڑا ہو گیا تو پھر انہوں نے اسے اپنا وزیر بنا لیا تھا اگر کبھی واقعات ایسے ہوتے جسے ان لوگوں نے لکھے ہیں تو یقیناً تورات میں داہود علیہ السلام کے حالات اس ذکر سے خالی نہ ہوتے ان مورخوں کا یہ کہنا بلکل بے بنیاد ہے کہ عاصف بن برقیہ باپ کے مننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے اہد میں ان کا وزیر اعظم بنا سلیمان علیہ السلام کے اہد میں تورات عاصف کے ذکر سے بلکل خالی ہے اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ ان کے اہد میں یا تو عاصف مر چکا ہے یا پھر اپنی اسی صاحب کا خدمت پر معمور ہوگا تورات سے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ عاصف کی اولاد بھی افغانہ کی اولاد کے ساتھ شامل ہو گئی تھی افغانہ اور بنی افغان کے نام سے تو پوری تورات میں کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے جیسا کہ برقیہ سے منصوب شدہ باتیں تورات میں نہیں پائی جاتی ویسے ہی ارمیہ کے نام سے نہ تو ساول کے بیٹوں میں یہ بیٹوں میں یا اس کے خاندان میں ہی کوئی موجود ہے اور نہ حضرت دعور علیہ السلام کے اہل کاروں کی فرحص میں ارمیہ کا نام صحیح پایا جاتا ہے نمبر تیرہ صفحہ نمبر بارہ مصوف نے اس نظریہ کی حقیقت کو مزید واضح کرتے ہوئے لکھا ہے پشتونوں کی اصل نسل کے بارے میں اسرائیلی کا نظریہ جس طریقہ سے مشہور ہوا ہے اور تاریخوں میں لکھا گیا ہے اس کی اپنی موجودہ شکل میں ایک افسانے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں اور یہ حقیقت ہے کہ افسانی روایات تاریخ کا درجہ نہیں پاسکتی یہ نظریہ مخصوص ہنگامی حالات میں ہن کے ان لوگوں کی طرف سے مرتب کیا گیا ہے جو خود مثلا تو پشتون تھے لیکن پشتون قوم اور پشتونوں کی اصلی وطن سے ان کا کوئی تحلق نہیں رہا تھا نمبر چودہ درجہ درج بالا اقتباسات کے مطالعے کے بعد اب پوری طرح سے اس نظریہ کی اصل حقیقت تو سامنے آگئی مگر اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارے بعض مورخین پشتوں میں بعض سامی الفاظ کلمات اور ناموں کی موجودگی کی وجہ سے اس سامی زبان کرا دیتے ہیں اس زمن میں بیسوی سجی کے ایک مورخ مورخ خان روشن خان نائنٹین ٹوئنٹی نائن سے لے کر نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ سے لے کر نائنٹین ایٹی ایٹ زیادہ نمائیاں ہیں جنہوں نے پتھانوں کی اصلیت اور ان کی تاریخ پر نہایت وقیہ کام کیا ہے اور اپنی مورخ تعلیف تذکرہ میں اس نظریہ کے حق میں ایک پورا باپ رکم کیا ہے اس باپ میں انہوں نے لکھا ہے کہ پشتو اور سامی زبانیں ایک ہی جسم کے احضاں ہیں پشتو میں سامی زبانوں کے الفاظ اور نام باکسرت ہیں اس نظریہ کو افغان محق محقق اور مورخ پروفیسر عبدالعی عبیبی نے رد کیا ہے وہ لکھتے ہیں اردو ترجمہ بعض مورخین نے پشتو کا رشتہ سامی اور عبرانی زبانوں سے جو دیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک میں اسلام کے مقدس دین کے آمد کے ساتھ عربی زبان بھی آئی دین کے زیر اثر اس سامی زبان کے کلمات اور لوخات پشتوں میں شامل ہوئے اس کے بعد جب کسی نے اس عربی مفخن کلمات کو دیکھا تو حکم صادر فرمایا کہ یہ زبان سامی خاندان سے تحلق رکھتی ہے حالانکہ ان الفاظ اور کلمات کا اختلاط عرضی ہے اور یہ اختلاط دین اسلام کی آمد کے ساتھ عربوں کے تسلط کا نتیجہ ہے دیہ آن کے مولف اولف کیرو پشتوں میں سامی اسما کی موجودگی کی بابت یوں رکم طراز ہے میں نے پختوں کے اوپر عربی اور فارسی زبانوں کی چڑی ہوئی تح کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس بنیاد پر بعض مرتبہ خیر محقوق خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے پختوں کی اس بلائی تہمیں مقدس کتابوں کے اسماع محرفہ مثلا ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، یعیوب، یحییٰ، یعقوب، یوسف، اسحاق اور ایسے ہی دوسرے کچھ ناموں کا اغفت کرنا شامل ہیں سنجیدگی کے ساتھ یہ دلیل پیش کی جرتی ہے کہ پتھانوں میں ان ناموں کے رواج سے اس نظریہ کی تصدیق ہوتی ہے کہ وہ یہودیوں نسل ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان تمام قوموں میں جو مشرف و اسلام ہوئی یہ نام اپنائیں یہ خصوصیت پتھانوں پر موقف نہیں ہے نمبر سترہ پشتو الزبان کے لسانی گروہ اور پشتونوں کے حسب نصب کے بارے میں یہ سب سے معرف اور اہم نظریہ ہے جس کے حق مخالفت میں سب سے زیادہ لکھا گیا اتنی خامیوں اور اعتراضات کے باوجود اہدہ آزر کے پشتون مورخوں اور دان شوروں کی ایک پوری کھیت اس نظریہ کی ہانی ہے مگر تاریخی اور لسانی شوائد کی روشنی میں اس کی حصیت نامحتبر ہے عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خودمختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینا طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکاوتوں کو دور کرنے کے لیے ایفیتہ ماسترز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلبہ آلہ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلبہ کو بلکل مفت فرام کی جارہی ہیں نابینا طلبہ کے علاوہ دیگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں ایمیل حدواتد at gmail.com ویب سائٹ حدیو آر جی ڈوت نیٹ راپتہ نمبر صفحہ نمبر چودہ اریائی نظریہ پس منظر یہ نظریہ پشتوں کے جدید لغوی قواعد اور لسانی تقیق پر مبنی ہیں جس کی بنیاد پشتوں کے صرف و نو اور سوتیاتی نظام پر استوار ہیں اس نظریہ کا پس منظر یہ ہے کہ انگریز جب برزغیر میں آئیں تو دوسری زمانوں کی طرح انہوں نے پشتوں میں بھی دلچسپی لی جس کے پس پردہ ان کی سیاسی عزائم اور دوسرے مختلف عوامل بھی کار فرما تھے چنانچہ اس دور میں بعض مشترقین پشتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس زبان کے حوالے سے لسانی تقیق کار شروع کی اور اس زمان میں جدید لسانی اصولوں کے مطابق اس زبان کی سوتی تشکیلاتی نوحیاتی اور محنویاتی نظام کے مفصل اور وکی لسانیاتی تجزیعیں اور مطالع پیش کی ہیں ان لسانی جائزوں اور تجزیعوں کے نتیجے میں یہ بات ثابت ہوئی کہ پشتوں سنسکرت اور استاذ بانوں میں لذیف محنوی اور نہوی مما سلطیں پائی جاتی ہیں چنانچہ اس بات پر یہ کہا گیا کہ یہ زبان بھی زبانوں کے آئی آئی گروہ سے تحلق رکھتی ہے جو مشترقین اس بابت اپنی لسانی تحقیقات منظر عام پر لائیں ان میں پروفیسر اپنی لسان کی خلپ ر منار را ای تو اےordon حد میتیا ہنری والدر بیلوی، ڈاکٹر آرنسٹ ٹرم، پروفیسر سیگل، ڈاکٹر برنال جیمیز، دار، میسٹر دی ایل آر، لوریمال گریانسن وغیرہ ہم پر رہت ہیں اب دنیا میں، اب دنیا بھر کے ماہرین لسانیات کی اکثریت اس نظریے سے اتفاق کرتی ہے خود پشتوں کے اپنے ماہرین لسانیات مورخین اور تحقیقیں بھی اس میں شامل ہیں اس نظریے کی تفہیم اور ان ماہری لسانیات کے لسانی مطالحات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے ان کے آراء کا مطالعہ کرتے ہیں پروفیسر کلاپروت غالباً پہلے مشترک ہیں جنہوں نے پشتوں کو آرائی زبان قرار دیا اس حوالے سے انہوں نے لکھا کہ پشتوں زبان اگرچہ باہرین سامی زبانوں میں شمار کیا ہے مگر میرے نزی کی زبان مکمل طور پر انڈو جرمینک زبانوں سے تحلق رکھتی ہیں کیونکہ یہ الفاظ لغات اور قوائد گرامر کے لحاظ سے سامی زبانوں سے بالکل تحلق نہیں رکھتی نمبر اٹھارہ پروفیسر کلاپروت روسی اکاڈمی اکاڈمی کے خاند تھے انہوں نے پشتوں الفاظ اور کلمات کا فارسی کر دی اور استع وغیرہ کے ساتھ تقابل بھی کیا اس تقابلی تجریہ اور مطالع کے بعد انہوں نے یہ رائے قابل قائم کی کہ پشتوں کا تعلق ان ارائی خاندان سے ہے ان نتائج کی روشنی میں انہوں نے یہ بات بھی مسترد کر دی کہ پشتوں فارسی کا لے جا ہے پروفیسر کلاپروت کے تقریباً پانچ سال بعد الفینسٹین نے اپنی تصنیف ان اکاڈم آف کابو میں اس زبان کے لسانی گروہ کے حوالے سے قابل قدر تحقیقات پیش کی جسے پروفیسر کلاپروت کے رائے کو مزید تقوید ملی الفینسٹین کے الفارس یہ ہیں جس کا ترجمہ افغانیوں کی تعلیم کے بارے میں مزید کچھ کہنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ان کے زبان کی کچھ کہانی بیان کی جائے جو پشتوں کہلاتی ہے اس زبان کی اصل اوریجنل بہ آسانی دریافت نہیں ہوتی اس کے ترقیبی الفاظ کا ایک بڑا حصہ کسی نامعلوم آخذ سے وجود پذیر ہے اور اس میں زیادہ تا وہ الفاظ شامل کیے گئے ہیں جنہوں نے یقیناً ایشیا کے اظہار کی بنیادی ضرورت ہی سے اس قوم کی حقیقی زبان کے اجزاء کی تشکیل کی ہوگی تاہم اس کے بیشتر الفاظ کا تعلق زنس اور پہلوی زبانوں سے ہے جیسا کہ باپ اور ماں بہن بھائی کے علاوہ اصلاحات یہی معاملہ ہنسوں کے ساتھ بھی نظر آتا ہے اگرچہ زنس اور پہلوی کے ہنسے سنکرست کے ہنسوں کے ساتھ اتنی گیری مشابیت رکھتے ہیں کہ ان میں فرق کرنا مشکل ہے جسی طرح بیشتر فعل اور کئی اجزاء کسی نامعلوم بنیاد سے متعلق ہے مثل حکومت اور سائنس سے جڑے الفاظ زیادہ تر فارسی کے ذریعے عربی سے آئے ہیں ان دو سو اٹھارہ الفاظ میں سے جن کا تقابل میں نے فرسی، زنس، پہلوی، ہندوستانی، عربی، ارمینی، جارجینی، ابرانی اور شل دیکھ کے ملتے جلتے ہیں ہمانی الفاظ سے کیا مجھے ایک سو دس ایسے الفاظ ملے جنہیں ان میں سے کسی زبان سے مماسل قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ وہ منفرد اور حقیقی لگتے تھے باقی الفاظ میں سے زیادہ حصہ جدید فارسی کا تھا لیکن ان میں سے کچھ مؤخر ارسک کر زبان میں زنس سے آئے تھے اور بہت سارے پہلو سے جبکہ خاصی تحدات ان زبانوں کے الفاظ کی تھی جو جدید فارسی میں استعمال نہیں ہوئے تاہم زنس اور پہلوی کے ان الفاظوں میں سے کچھ سنکرس میں بھی مشترک ہیں یہ تینوں زبانیں ایک دوسرے سے بہت مشابیت رکھتی ہیں پھر کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جو صرف سنکرس میں پائے جاتے ہیں اور اسی طرح پانچ یہ کہ چھے الفاظ ہندوستانی زبان کے بھی ہیں ممکن ہے کہ کچھ پنجادی الفاظ کی بھی نشاندہ ہی ہو جاتی اگر ان الفاظ کی فرض کا اس زبان کے الفاظ سے مقابلہ کیا جاتا دو سو اٹھارہ میں سے کسی ایک لفظ کی عبرانی یا شائل دیکھ جر جینی یا آرمینی زبان سے ماخوز ہونے کا کوئی معمولی سان شان بھی نہیں ملتا جرمن نصرات محقق پروفیسر ڈاکٹر بران ہارڈ ڈورن نے پشتو سوتیات اور قوائے پر اپنی گراہ قدر تیکیقات پیش کی ان کی جائے پیدائش اگرچہ جرمنی ہے لیکن ان کے عمر کا زیادہ تر حصہ روس میں گزرائے جہاں پر وہ سامی اور آریائی زبانوں کی تدریج سے وابستہ ہیں ان کے معرف تصمیف اچویسٹر میتھی آف افغانس لینویج ایٹین فورٹی سیون میں پیڈرز برگ سے شائع ہوئی اس میں انہوں نے پروپیسر کلاپ روت کے رائے کی تائید کی اور پشتو کو نہ ہوئی اور ساختیاتی اعتبار سے آریائی زبان قرار دیتے ہوئے لکھا کہ پشتو تراکیب لغات اور قوائے کے اعتبار سے عبرانی اور شاید ایک زبانوں کے ساتھ کسی کسی ان کی مناسبت نہیں رکھتی بلکہ اس کا تعلق انڈو انڈو تھیوٹونک انڈو تھیوٹونک گروہ سے ہے نمبر بیس پشتو کے لسانی تیکی کے حوالے سے ایک اہم پشتوں کی لفظانی تیکی کے حوالے سے ایک اہم نام ایج جی راورٹی کا ہے جنہوں نے پشتوں کے حوالے سے متحد کتابیں لکھی ہیں وہ پشتوں گرامر میں لکھتے ہیں کہ پشتوں زنس اور تیلوی کے درمیان قریبی مشابت پائی جاتی ہے زنس کی طرح پشتوں کی قدیمی قطب میں حرکات کی جگہ حروف لکھتے گئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ پشتوں سنسکرد زنس اور تیلوی کے ساتھ قریبی مشابت رکھتی ہے نمبر اکیز مشترقین میں پشتوں کی لسانی تیفیق کے حوالے سے ایک اور اہم اور محتبر نام ہرنی والڈر بیلوی کا ہے جو ایٹین سکسٹی سیون کے لگ باگ بنگاری فوج میں منصب دار کے طور پر تہینات تھے انہوں نے پشتوں زبان کی ایک گرامر بھی لکھی گرامر آف پختوں اور پشتوں لینویج کے نام سے ایٹین سکسٹی سیون نے لندن سے چھپی اس گرامر میں انہوں نے پشتوں کی لسانی خصوصیات کی بابت لکھا ہے جس کا ترجمہ ہے مختصر یہ کہ ایسا لگتا ہے کہ پشتوں جو کہ دراصل سنسکرد کا ایک لے جا ہے اس نے اپنی موجودہ ہند فارسی شکل ہندی قبائل کے ایرانیوں کے ساتھ اچانک اور تقویل عرصے سے جاری روابط کے بدولت کہیں بہت عرصہ پہلے دہاری ان ایرانیوں سے روابط کی بدولت جن کی زبان کے غالب اثر کی وجہ سے بہت سارے الفاظ گفتگو میں مستحمل ہو گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ الفاظ اپنی دنیا جی قوائد ساخت کو متاثر کیے بغیر خود بخود اس زبان میں جذب ہو گئے اور سلو جی کے ماہرین کے نزدیک بہت ساری مثالوں میں زبان کے تیش شدہ قوائد کے مطابق کچھ تبدیلیوں اور ترانیم کے گزرے ہیں جو کہ حالات کے مطابق کم اور بیش وسیعہ مکمل ہے جرمن مشترک ڈاکٹر آنس ٹرامپ جن کی گرامر جن کی گرامر ایک گرامر پشتو لینگوئج افغان کے نام سے ایٹین سیونٹی تھری میں لندن سے چھپی پشتو زبان کے لسانی گروہ کی بابت لکھتے ہیں پشتو اصل میں مغربی ایرانی زبانی کی گروہ سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہندو آرائی انڈو آریان زبانوں کے گروہ میں شامل ہے مگر پھر بھی اسے خالص ہندی زبان نہیں کہا جا سکتا زمان قدیم سے یہ ایک مستقل پرانی زبان چلی آ رہی ہے اور شروع ہی سے ہندی اور ایرانی زبانوں سے لادگی الادہ ہو گئی ہے مگر پھر بھی ان دونوں زبانوں کے ساتھ مشترک خصوصیات کے حامل ایک مقتد اور برجستہ زبان ہے نمبر تیس پشتو زبان کی اصلیت کے زمن میں محروف فرائنسی مشترک در میسٹیریر کے لسانی تحقیقات میں لائق توجہ ہے وہ لکھتے ہیں کہ پشتو کا تحلق ہندی لہجے سے ہے نہ یہ زبان فارسی پہلوی اور پہلوی زبانوں سے وجود میں آئی ہے بلکہ یہ زن سوستہ یا ایک ایسی زبان سے متشابیت رکھتی ہے جو زن سے قریبی رشتہ رکھتی ہے نمبر چوبیس علم السنہ کے معروف علمگیر علمگیر ایران ایرسن سرجاج ابراہیم ابراہیم گریسن نے ایٹین نائنٹی ایٹ سے نائنٹین جیرو ٹو تاک ہندوستانی لسانیات پر کام کیا نائنٹین ٹوئنٹی سیون میں اپنی لسانی تحقیقات کو لنگو سروے آف انڈیا کے نام سے شائع کیا جو انیس زخین جلدوں پر مبنی ہے اس کی دسوی جلد پر تو زبان و عدر کے مباحث پر مبنی ہے اس میں وہ اس زبان کی لسانی اصلیت اور اپنے بیش و رو جو مشترقین کی تحقیقات کی بابت یوں رقم تراز ہے جس کا تیجمع ہے یہ بات پہلے ہی بیان کی جا چکی ہے کہ افغان کسی شخص افغانہ کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو ان کے بقول اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساول ساول کا ایک پوتا تھا اس روایات میں ایک یا دو الفاظ کے حادثاتی مطابقت سے مل کر ایک بار لوگوں کو یہ رائے قائم کرنے کی طرف رینمائی کی کہ پشتو زبان عبرانی سے اخذ ہے یا اس سے بہت قریبی وابستگی رکھتی ہے اب کافی عصد سے یہ بات مان لی گئی ہے کہ اس زبان کا تعلق آریائیو زخیرہ اسطاق سے ہے لیکن کچھ عصے کے لیے یہ بات ناظر کا باعث رہی کہ آیا اس کا تعلق ایرانی شاخ سے ہے یا ہندوستانی سے جیسا کہ اس زیلی شاخ کے زبانوں کے عمومی تعرف میں وساغت کی گئی ہے کہ ایرانی زبانیں دو بڑے گروہوں میں تقسیم کی جاتی ہے یعنی مغربی اور مشرقی پہلے گروپ کی اہم مثال ایران کی جدید فاسی ہے مشرقی گروپ کی ایسی قدیم تیرین قسم جس سے آج ہم واقف ہیں برائے نام زبان زنس ہے اس سے دوسری زبانوں کے ساتھ ساتھ آج کل پامیر میں بولی جانے والی خلچہ زبانوں نے جنم لیا بلوچی اور جیسا کہ جلد ہی اس بات پر غور کیا جائے گا کہ پشتو بھی اسی گروپ سے تعلق رکھتی ہے ایٹین سیسٹی ٹو میں پروفیسر مولر نے اپنی کتاب یوبیر ڈائیس پریچی ڈر افغانی میں یہ رائے قائم کی کہ پشتو کا تعلق مشرقی گروپ سے ہیں ڈاکٹر ٹرام نے اپنی کتاب پشتو گرامر میں جو کہ ایٹین سیونٹی ٹری میں لکھی گئی بہت وہ سوک کے ساتھ اس رائے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ زبان کا تعلق ٹھیک طور سے ایرانی شاعر سے نہیں بلکہ انڈیا ارائی خاندان کے شاخ سے ہے اور یہ سندھی سے بہت قریبی رابط رکھتی ہے تاہم اس نے مزید کہا کہ یہ انڈیا فیملی کی بھی حقیقی رکن نہیں ہے بلکہ یہ کہ یہ ایک قدیم ازاز زبان ہے جس نے انڈو آریان سے ایرانی فیملی کی طرف پیلی منطقی اختیار کی اور اس لیے دونوں کی خصوصیات اس میں در آئیں در آئیں مگر پراکٹ یعنی ہندوستانی خواست کے غالب اثر کے ساتھ یہ مفروضہ پروفیسر ون سیگل نے اپنی کتاب ایرانسٹانچی آلٹر تھمس کنڈی میں اور ڈاکٹر ہورنل نے اپنی کتاب گرامر آف گائیڈیان لینویج میں اختیار کیا اور پہلی بار ایم ڈاکٹر میسٹیریہ نے ایٹین ایٹی سیون میں چھپنے والی اپنی کتاب ریپورٹسر سانی میشن فلوزجیت ڈانس ہندوستان میں تسلیم کیا تین سال بعد ایم ڈاکٹر میسٹیریہ نے اپنی عظیم شان تسلیم چینڈ پوپورلیڈ ڈیس افغاند شائع کی جس میں وہ پہلے مفروضے سے محمرت ہو گئے اور ثابت کیا کہ پشتو یقیناً ایرانی فیملی کے مشتر کی گروپ سے تعلق رکھتی ہے اور یہ کہ اسے زن سے اخص کیا گیا ہے یا کسی ایسے لیجے سے جو زن سے بہت قریب ہے اس زبان نے شمالی مغربی ہندوستان سے بہت بڑے پیمانے پر اور ازادانہ استفادہ کیا مگر اپنی اصل میں یہ ایک ایران زبان ہے مور گینٹیلیل میں لکھتے ہیں کہ اصل کے اعتبار سے پشتو یا پختو غالباً ساکہ بولی ہے لیکن اس کے تعلق کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا یہ اپنی اصل اور ساخت کے اعتبار سے ایک ایرانی زبان ہے جس نے کسی روک ٹوکے بغیر آریائی زبانوں سے استفادہ کیا نمبر چھتیس کیروی لکھتے ہیں محتصل یہ کہ بٹھانوں کی زبان کا جس قدر غور سے متعلق کیے جائے اتنی ہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ زبان وہی ہے جس کی ایرانی اور ہندوستانی دنیاوں کے درمیان اس کے جغرافیہ محل و وقوع کے پیش نظر اس کے بارے میں توقع کی جا سکتی تھی یعنی یہ ایک ایسی زبان ہے جس میں ہندی ایرانی زبانوں کے تمام قابل ذکر خصوصیات شامل ہے البتہ ایرانی غلبہ نمائیہ ہے کہ ان خصوصیات کا مطالعہ نہ صرف الفاظ اور متشاک مشتقات کے ساخت باؤ کے ترقیب نہ ہوئی کی روشنی میں بھی کرنا چاہیے بارفاظ جگر پخت اور پشتوں ایک درمیانی زبان کی بہترین مثالیں ہیں مثال ہے ستائیس مسترشکیم کی ان لسانی تحقیقات کے بدولت پشتوں لسانیات میں اس نظیر یہ آریائی کو مرکزی حیفیہ خاصل ہوئی اور دیورن لائن کے آر پاپ آر پاپ پشتوں کی لسانی محققین اور مرخین اس جانے متوجہ ہوئے اور اس زبان کی اصلیت کے بابا تاریخی اور لسانی عوانر اور حقائق کو یکچہ کر کے مربوط تقیقات سامنے لائن دیورن لائن کے اس پار پشتون زبان اور عدد کے محقق محقق پروفیسر عبدالحائی حبیبی نے اپنی تعلیف کی جل اول میں اس حوالے سے مدلل بحث کی اور اس سے نتائج اخف کرتے ہوئے لکھا کہ پشتوں ہندو یورپی یعنی ارائی اریائی زبانوں میں سے ہے کیونکہ ہماری تلزمینی اریائی زبانوں کی جنم بھومی ہے اس اصلی اریائی زبان یہاں بولی جاتی تھی اور یہی رہ گئی ہے اور آج تک اس کی بیٹی پشتوں انہی پہاڑوں میں زندہ ہے اریائی اقوام کی دوسری زبانیں مثلا سنسکرات اور زنس پشتوں کی بہنیں ہیں مگر پشتوں ان دونوں زبانوں کی نسبت اصلی اریائی کے قریب ہے اور آج تک اس اصلی اریائی زبان کے پرانے اریائی کلمات پشتوں زبان میں زندہ ہیں نمبر اٹھائیس صبح سرحد کے محرف محقق مورق اور ماہرین نے زبان سجد بہادر شاہ زفر کا خیل کا شمار پشتوں زبان کو اریائی زبان کرا دینے والوں کی صفحے اول کے علم برادروں میں ہوتا ہے محقق نصف صدی سے زیادہ عرصہ پشتوں زبان کے لسانی تیکھیک اور پشتوں قوم کی تاریخ لکھنے میں مصروف رہیں انہوں نے پشتوں کے آغاز کا تاریخی پسے منظر ارفاز میں بیان کیا اریائی لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے وسط اشیا کی گیاہستانوں میں رہتے تھے ان کی زبان ایک تھی ان کی افکار اور اقائد ایک جیسے تھے ان کی لسانی سماجی اور معاشی ایک دسرے کے عزیز اور اہم جوار تھے بعد میں جب یہ لوگ اپنے ولی مستن سے کوچھ کر گئے اور دنیا کے مختلف حصہ میں پھیل گئے تو وہ گزرنے کے ساتھ مختلف میت ماحول قضا میں زندگی بسر کرنے کے باعث ان لوگوں کی زبانیں بھی مختلف ہو گئیں لیکن ہزاروں سال کے گزرنے کے باوجود بھی ان کی ان زبانوں میں ممالکت مماثلت کے کئی پہلو موجود ہیں اور ان میں کچھ الفاظ ایسے ملتے ہیں جو ان تمام زبانوں میں مماثل ہے معمولی تغیر کے ہوتے ہوئے بھی ایسے ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں اور ان میں اجنبیت محسوس نہیں ہوتی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی اس سے علماء الفنا نے یہ نتیجہ خصیح ہے کہ یہ تمام زبانیں اس اولین زبان سے نکلی ہیں جو اولین اریائی قبائل کے اپنے اولین مسکن میں بولتے تھے اس لیے یہ زبانیں ایک ہی خاندان سے تعلق رہتی اور ان کے بولنے والے لوگ بھی ہم نسل ہیں اس اولین زبان کا کیا نام تھا فرانسی ڈانشور موسیلی بان نے اسے ارائی کا نام دیا جس طرح ان زبانوں کا اولین منبع اولین اریائی زبان سنجھا جاتا ہے اس طرح پشتو زبان کا اولین سرچشمہ بھی وہی اولین اریائی زبان ہے نمبر انتیس مصطف نے آگے چل کر مزید لکھا ہے کہ عام طرح پر ماہرین الفنا پشتو زبان کو مشرق ارائی زبانوں کے خاندان میں تمہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پشتو زبان کا محقص زند یا کاف نون کی طرح کوئی اور زبان ہے بعض ماہرین النساء پشتو زبان کو سکاؤ کی ایک بولی کہتے ہیں مگر میرا موقف ان ماہرین النساء سے مختلف ہے میں سمجھتا ہوں کہ پشتو زبان کا محقص نہ تو سنسکرت ہے اور نہ اس کا سرچشمہ زند یا زند کی طرح کوئی اور زبان ہے اور نہ یہ ساکو کی کوئی بولی ہے کیوں کہ تاریخی شواہد کی روشنی روشنی میں پشتون زند کی جنم لینے اور سکاؤ کی آمد سے بہت پہلے اپنے اس علاقے میں موجود تھے اس لیے یقیناً ان کی زبان بھی موجود تھی کیونکہ وہ بے زبان تو نہ تھے کوئی نہ کوئی زبان تو ضرور بولپیس ہوں گے اور وہ زبان وہی ہے جو بعد میں سنسکرت اور زند کی طرح پشتو کے نام سے مشہور ہوئی اس لحاظ سے پشتو بھی ایک مستقل زبان ہے اور ہندی یوپی آئی آئی زبانوں کے بڑا خاندان میں ایک الگ حیثیت رکھتی ہے با الفاظ دیگر اس کا سرچشمہ بھی وہی اولین آئی آئی زبان ہے جو آرمیہ لوگ اپنے اولین مسکن میں بولتے تھے یہ بات کہ پشتو زبان کے سیکڑو الفاظ احتداد کی تراکیب و ترکیب وغیرہ اگر پاسی سے گہری مماثلت رکھتے ہیں تو دوسری طرف پشتو زبان کے سیکڑو الفاظ سنسکرت اور اس کی دیلی زبانوں سے بھی مماثل ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ پشتو زبان کا منبع سنسکرت ہے یا اس کا سرچشمہ زنس ہے بلکہ اس کی وجہ پشتو خواہ کا جغرافیائی محلے وقوع ہے نمبر تیس محروف محقق سید عظیم شاہ خیال بخاری کا کہنا ہے کہ اس قوم کی اصل کچھ ہی صحیح اس وقت یہ میرا موضوع بحث نہیں جہاں تک ان کی زبان کا تحلق ہے اس میں شک نہیں کہ یہ ایک آری آئی زبان ہے نمبر اکتیس محرف دانشور اجمل خٹک الگ کے اس اے آر میں یوں رکم تراث ہیں اگرچہ پشتو زبان بھی پتھان قوم کی تاریخ اور دوسری باتوں کی طرح اختلافی نظریوں کی بھول بھیلوں میں الجھی ہوئی ہیں لیکن موجودہ دور کی تاریخی ترقی اور مسترقین اور غیر ملکی سیاہوں کی کشو اور اثار سے جو معلومات دستیاب ہو سکتی ہیں انسان ایک نتیجے پر پہنچ سکتا ہے اور چنانچہ میں اپنے مطالع کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پتھان اس ارائی آئی آئی قوم کی اخشاق ہے جو تین ہزار قبل مسیح میں بہت بخت اور دریائے امو کے گرد دو پیش آباد تھے اور پشتو ان ہی لوگوں کی زبان ہیں نمبر بتیس ماہرین السنا کی لسانی تقلقات علمی مباحث اور اس کے نتیجے میں قائم کردہ آرہ اور نظریات کی روشنی میں یہ حقیقت آیا ہوئی کہ پشتو زبان سانی زبانوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ زبان سنسکرزنس افتہ پہلی فاسی وغیرہ زبان سے قریبی مشابت رکھتی ہے اس لئے یہ لسانی حیت و ماہیت اور سخیاتی حسوسیات کی بدولت مکمل طور پر ایک اریائی زبان ہے کیونکہ یہ زبان ازنا صدیم سے ایرانی اور اندوستانی تیزیبوں کے درمیان آباد کون پشتون کی ماہ بولی ہے اس لئے اس پر سنسکرزنس اوستہ پیلوی فاسی وغیرہ کے اثرات نمائیا ہیں ان تقیقات سے یہ انتاظت بھی ہوا اس قدیمی زبان سے ہر دور میں اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا ہے اور ایک ازاد اور مستقل زبان کے طور پر زندہ رہی ہیں